موسیقی آپ لوگوں نے میرے سورگیے پتا کندنلال جی زائگل کی یادکار میں چون کی زندگی فلم آئی ہے اس کے لئے بتائی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ فلم ہمارے دیش کے ان لوگوں کے سامنے آئے گی جن کی خوشی کو ہی زندگی بھر پتا جی اپنی خوشی مانتے رہے ٹھیک موسیقی 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 چگن تو یہ سب سمال لیں میں ریڈیو پر چاہتی ہوں جی بہت اچھا چگن چگن آئے وہاں چگن آیا سرکار جی حضور اتنے بجے ہیں جی ٹھیک اتنا ہی بجا ہے سرکار اتنا ہی بجا ہے کیا مطلب جی ریڈیو کا وقت ہو گیا گدا کہیں کہا تیرا دماغ کہیں چرنے کو نہیں چلا گیا میں پوچھتا ہوں کہ گھڑی میں کیا وقت ہے جی سارے لو سے کچھ اوپر ہو رہا ہے سرکار چاہ میم صاحب سے کہہ دے میں نہا دو چکا جی بہت اچھا سرکار راتے ہیں نہا دو چکے تو کہہ دے کپڑے وغیرہ پہن لیں جی حضور جی میم صاحب کہتی ہیں کہہ دے کپڑے وغیرہ پہن لیں اس کے لئے میں کسی کا موتاج نہیں مگر یہ سفید سوٹ نہیں پہنوں گا گری سوٹ کہاں ہے جا پوچھ کریں جی بہت اچھا صاحب سفید سوٹ نہیں پہنیں گے تو کہہ دے کالا یا جو پسند ہو پہن لیں جی جو کہتی ہیں جو کپڑے پسند ہو پہن لیں ارے وہ تو میں پہن نہیں چکا مگر وہ کونسی مالا جپ رہی ہے جو ذرا انہیں ادھر آنے کی فرصتی نہیں سوٹی کا سوال نہیں ابھی تو ضروری کام کاج ہے آجی سنتی ہیں ذرا ادھر تشریف لائیے ارے بھائی ذرا آؤ نا ابھی معاف کیجیے گا ریڈیو پر سائیڈل کا پروگرام ہے جب بیس کم بار سائیڈل کا گھرنا ہوتا ہے دیوی جی کا تماغ سو جاتا بھائی تو پرشان ہو گیا یہ آل انڈیا ریڈیو ہے آپ لوگوں کو یہ خوش خبری سن کر خوشی ہوگی کہ جنتہ کے خاص طرح سے زوٹ ڈالنے پر آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے میں نے کہا شریماتی جی آفس کے لئے دیر ہو رہی ہے یہ ہے مشہور کلاکار سہگل کا پریم سنگیت جس میں سوامی کے لئے اس طریقے ہردائے میں سرکا امرت عمر اٹھا ہے سرکا امرت اچھا اس وقت ریڈیو سننا ہی زیادہ ضروری ہے تمہارے لئے بس اسی وقت کیونکہ سہگل گا رہا ہے نا اب سہگل کا وہ عمر گیت سنیے اس کی پہلی قریہ ہے میں کیا جانوں کیا جادو ہے میں کیا جانوں کیا جادو ہے زیادہ ضروری ہے جادو ہے میں کیا جانوں کیا جادو ہے میں کیا جانوں کیا جادو ہے ایک دیکھ ہاں ہاں کرتا ہے کہ نہ دومت والے میں جادو ہے جادو ہے جادو ہے میں کیا جانو کیا ہے جادو ہے منا پوچھ رہا ہے اب مجھ سے نائنوں نے کہا ہے یا تجھ سے جب نائنوں میں لے نائنوں نے کہا اب نائنوں نے منا چاہ جانو کیا ہے جادو ہے جادو ہے جادو ہے بھائیہ کیا ہے سفدرہ تمہاری چٹھی شاید دفتر سے آئی ہے لاؤ تو تو یہ بات ہے کیا بات ہے بھائیہ کچھ نہیں یہی کوئی دو چار دن ہم لوگوں کو بھو مرنا پڑے گا اچھا بھائیو آج کی میبر برخواست نمستے نمستے پھر کیا ہوگا آخر میں جی ستائی کی ہوگی تمہیں پہلی کتاب میں سنگ اور کھرے کی کہانی تو پڑھی ہوگی ہاں پڑھی ہے اس میں ہاتھ سنگ کی ہوئی تھی بس کچھ ایسے ہی سمجھ لو ہلو کون اجی میں ہوں آپ کی اوہ تم کچھ نئے ریکارس نکلے ہیں انہیں منگوا دیجئے اچھی بات ہے کن کے ہیں پنکج کانن شانتہ آپتے امیر بھائی کرنات کی اجی ان کے نہیں دب سہگل کے اچھی بات پھر سہی رہا کیا بات ہے مشٹر برما آ رہا ہے سر اسے یہیں بھائی دو جی بہت اچھے مشٹر برما آپ بڑے بھاگیوان ہیں اندر جائیے صاحب آپ کے لئے نہائیت امدہ توفہ رکھے ہوئے ہیں جائیے اگر وہ ایسا کچھ ملا تو اس میں آپ کا بھی حصہ رہے گا نمستہ سر آئیے تشریف رکھئے جی سنا نہیں میں نے کہا کرپا کر کے براجیے جی شکریہ کتنے دنوں سے آپ اس دفتر کی شعبہ بڑھا رہے ہیں جی یہی کوئی آٹھ مہینے سے اسی بیل ڈیپارٹمنٹ میں جی ہاں کام میں من لگتا ہے جی ہاں سر خوب لگتا ہے جہاں تک ممکن ہے کوشش سے باگ نہیں آتا تب تو ترقی کی امید بھی ہوگی جی ہاں اسی لئے تو اسی لئے تو جیسا کام ویسا انام آج سے تم پرخواست کیے گئے جی جی اپنی قسمت کی لکیروں سے کیا جھک ماری کیا تُو نے ان ضروری کارضوں پر سارے بل اور انوائس چوپٹ ہو گئے اوہ بھاری بھول ہو گئی سر میں ایک مشہور آدمی کی جیون کی باتوں کو نوٹ کر رہا تھا مشہور آدمی کس طرح کا فلم کا میٹھا گانے والا نامی کلاکار ہے سر کیا سریلی آواز پائی ہے ظالم نے آج ہندوستان کے کونے کونے میں ہی نہیں اس کے باہر بھی اس گلے باز کا جادو گزب دھا رہا ہے سر آخر وہ ہے کون اور کون ہو سکتا ہے سائیگر صرف سائیگر سائیگر وہ دیکھئے یہی وہ آواز ہے جس نے سارے دیش کو دیمانہ بنا رکھا ہے پنکی کاہے ہو تیگا پنکی کاہے ہو تیگا تو توڑنا من کی آسو پنچی توڑنا من کی آسو پنچی کاہے ہو تیگا پنچی کاہے ہو تیگا دیکھا خطائیں آئیں ہاں وہ دیکھا خطائیں آئیں ہاں وہ دیکھا سنتیسا لائیں ہاں وہ دینجرا لے کر اُڑ جا پنچی دینجرا لے کر اُڑ جا پنچی جا سا جن سے پاک پنچی کاہے ہو تیگا کیا ہے سر میں جا سکتا ہوں ایک بنتی ہے سر اگر تھوڑی دیر کے لیے کاغذات مل جاتے تو میں اپنے نوٹ اتار کر ہمارے پیل اور انوائس سے زیادہ قیمتی ہیں تمہارے نوٹس ہو سکتا ہے آپ کی نظروں میں میری لکھی چیز کوری کی بھی نہیں لیکن لاکھوں اس تری بچے بوڑے جوان اپنے دل کے رسیہ راجہ کے بارے میں جاننے کے لیے بیتاب ہوں گے ایسا ہو بھی سکتا ہے تو مہربانی کر کے ایک دن کے لیے دے لیجئے میں کل صبح لوٹا دوں گا تو چھائی رو کیا لکھا اس میں بس جہاں سے جو بات مل گئی بات یہ ہے سر کہ میں سہیگل جی کی جیون قطع لکھنا چاہتا ہوں کچھ پڑھو تو سر سمرات سہیگل بہت دن ہوئے جب چمن میں بلبل چہکا نہیں تھا مگر گھر والے پودھ کے لکشن پالے میں پرک گئے تھے تب وہ تین سال کا بچہ تھا پنجاب کے جلندر شہر میں اجی سنتے ہو اجی میں نے کہا سن رہے ہو کیوں کیا ہوا وہ دیکھو صاحب زادی کیا رنگ لہ رہے ہیں کون کندن ہاں ہاں کندن آو میرے ساتھ وہ دیکھو اپنے سپوت کی کرتوت اس کی چھٹی پر کیا کہا تھا جوتشی نے اس کے بارے میں یہی کہ مشہور آدمی ہوگا مشہور آدمی شاید گویا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تو رات کو اتنا چلاتا ہے کہ سونا حرام کر رکھا ہے کمبخت میں جب وہ چھ سات سال کا ہوا دوسرے بچوں کی طرح پاٹشالہ بھیجا گیا مگر پڑھنے لکھنے میں اس کا جی ذرا بھی نہیں لگا بچپن کا وہ رنگ اور کھلنے لگا اور وہ اسی میں کھویا سا رہنے لگا بیٹا تجھے سکول جانا ہے جاتا ہے ارے کتاب وہی رات ہو بھول گیا مم ہری دیکھو ہری اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے لے جا کر سکول پہنچا دو خبردار دھیل نہ دینا نہیں تو بھٹک جائے گا پہلا ایسا ہو چکا ہے اور دیکھو پھر اسے طرف واپس لی آنا سمجھا ایسا ہی کرے گا جی چلو خائی دیکھو پھر اسے 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 پھ موسیقی موسیقی چلو بیٹا موسیقی 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 ارے کہاں ہاں تو؟ ارے کہاں چلا گیا بابا؟ آجا بیدا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ کہیں بھٹک گیا ہے وہ ادھر ادھر کہیں ضرور ہوگا وہاں اس پاس میں ہی ہوگا کندن 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 کہاں گیا تھا؟ کدہ چلا گیا تھا؟ کہاں گیا تھا بول کہاں گیا کنپری لال کہاں گیا تھا؟ وعدہ کر اب سے تو ایسا کبھی نہ کرے گا نہیں تو سچ مجھ بھی کسی دن تو بھٹک جائے گا کئی سال بیچ جانے پر بھی جب اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ اسکول میں کندن کا جی نہیں لگتا تو گھر پر ہی ماسٹر بلوا کر پڑھانے کا انتظام کیا لیکن سات سال سے مغز پچی کرتے کرتے میرے بھیجے کا بھرکش نکل گیا مگر تمہاری کھوپڑی ٹس سے مس نہیں ہوئی تم سے چھوٹے چھوٹے بچے ارثمیٹک الڈجبرہ بنا لیتے ہیں مگر تمہیں معمولی جوڑنا گھٹانا تک نہیں آئے نہای شرم کی بات بہت افسوس کی بات خیل دیکھو یہ بہت سیدھا سوال ہے پانچ آٹھ تیرا تیرا سات بیس بیس پانچ پچیس پچیس سات بات تیس بات تیس کے دو ہاتھ میں تیس شاباز اسی طرح سے دو لائنو ہے اس کو بناو میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں اور دیکھو اگر تم نے نہیں بنایا تو دیکھا ہے بھوٹ جھاڑنے والا ڈنڈا مارتے مارتے ہڈی پس بھی یہ کر دوں گا مارتے ہڈی پس بات مارتے ہڈی پچیس 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 آئی دیکھو ہے کون پچھائے کون پچھائے موسیقی 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 تپت مرے من کی راما گول بٹھا لے پیتم گیا بیدیش سچی کہکا سے کہوں من کی بطیاں ترہا اگن ہوں کیوں من مورا ہے اب کون کرے تی تلکچیاں آپ کون پوچھاوے ہرے پوچھاوے لپت مرے من کی راما ہو دا ما ہو کون پوچھاوے پوچھاوے ہو دا ما کون پوچھاوے موسیقی 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 کان کندن بھلے آدمی کم سے کم ایک دن پہلے تو چٹھی دی ہوتی ابھی ابھی ملی اور گاری اس سے پہلے ہی آجاتی سٹیشن پر جانے کا موقع نہیں ملت خریت تو ہے آؤ اوپا آفس میں چلو آؤ اوپا آفس میں چلو یہ رہا ہمارا آفس شاک؟ بہت خوب بیٹر یہاں نہیں دیکھتے نہیں ہو اس کی ایک تانکام آگئی ہے ارے یہ تو بڑے صاحب ہیں جو سنبھالے جا رہے ہیں بڑے صاحب جی ہاں بندہ دیکھو اتنا دھیان سے بیٹھنا ہوتا ہے ایک ذرا سی چونک ہوئی تو اہے رہے چھوڑ تو نہیں آئی کہیں چھوڑ تو نہیں آئی ٹھیک ہے تم بیٹھو 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 ان تصویروں کو اس طرح چھپکانے کا مطلب میرا کام فلم دسٹیبیوٹر کا ہے آہ فلم ایسے مل جاتے ہیں ابھی تو نقصان ہی ہے لیکن دیکھنا ایک دن یہی بڑا سا ہے نئی کرسی پر بیٹھے گا اچھا اب تم اپنی کہو تم نے وہ کام کیا چھوڑ دیا چھوڑا کیا چھوڑا دیا گیا لیکن اس بار میں ایک تھوس دھندہ شروع کیا اچھا جی جی ہرے لگے نے پت کری رنگ چوکھا مہت اچھے ابھی تو صرف پچیس روپی امہ ہوا ہے لیکن اگر ترقی کرتا گیا تو پچاس اور سو بھی ہو سکتا ہے گوڑ پھر ڈسٹیبیٹر صاحب کے لیے ایک نئی کرسی بھی آ جائے بدھائی مگر وہ کام کیا ہے جی ٹائپ ریٹر بیچنا مانتا ہوں یہ مشین بہترین ہے اور سستی بھی ہے لیکن فلحال ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس ایک نہیں دو دو ہے مجھے پرسنتہ ہوتے جدی آپ کی سیوہ کر پاتا کینٹو کشما کیجئے گا آرشکتہ ہونے پر بھی میں آپ سے قرائے نہیں کر سکتا کیونکہ میرا سپتر سوئنگ یہی بیع پار کرتا ہے لا خوال لا خووت تم کیسے بھی شرم انسان ہو جی پاس مردوہ تمہیں ہو پاس مردوہ میں نے نہ کر دیا ہے اور پھر چھتی مردوہ بلشان کرنے کو چلے آئے نکلو باہر ٹوٹے ہوئے ٹائپ رائٹل کی مرمت میں کم سے کم پچاس سوپے لگ جائیں گے مجھے نہیں آئیت افسوس ہے لیکن آپ سے عرض کر چکا اس میں میرا کوئی خضور تو آپ یہ پچاس سوپے کس طرح ادا کر رہے ہیں لیکن میرے پاس تو صرف پانچ روپی ہے میں نے بتایا پچاس پانچ نہیں لیکن اتنے روپے کس طرح ادا کر سکوں گا یہ تم سوچو جلندر کے میزک کمپیٹیشن یہی نام میں ملی تھی کہتے ہیں پرید تین سو کی ہو کندن جب ہم بغیر زمانت کے تمہیں ٹائپ رائٹل دے سکتے ہیں تو اتنے سوپے کے لیے تم پر اعتبار بھی کر سکتے ہیں جاؤ جب تمہارے پاس سوپے ہو جائیں تو دے جانا بےل بےل نہیں باہر 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 سکھانے پچھانے پچھانے حقیق صاحب رامجی بھائی حقیق آپ سے ملا جاتے ہیں رامجی بھائی حقیق yoo بھولا اچھا بھولا 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 ایک منیٹ ہاں جیسا ہوا رہا ہے شکریہ فرمائیے میرے لئے کیا حکم ہے کیا عرض کروں میں اپنے ایک عزیز کے لئے سفارش لے کر حاضر ہو رہا ہوں ایکٹنگ کے لئے جی ہاں سورہ شکل تو ضرور اچھی ہوگی جی نہیں تندرستی جی وہ بھی نہیں ایکٹنگ کرنا جانتا ہے جی نہیں تو آخر کسی چیز کا تجربہ ہے اس کو جی کچھ بھی نہیں مگر وہ گا سکتا ہے ہوگا بہترین اس کی آواز میں مٹھاس ہے واقعی اس کی گلے میں جادو ہے آئیے نا شام کو غریب کھانے کا تشریف لائیے گانا بھی سن لیجئے گا اللہ آدمی کدہ رکھت رہا اس نے کہا تھا ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا تین بجنے کو آگے اور حضرت کا کہیں ہی پتہ نہیں کتنا ضروری کام تھا اس کے ساتھ اچھا ڈڈڈی جی تب تو میرے کو ایسا لگتا ہے جو ہے سوک کہ کپڑے کی پھیری کاداؤں پہ تھوڑا بہت تم جرور سمجھتے ہوگے جی ویسا تو کچھ نہیں سر جی لیکن اتنو ضرور کہ سکتا ہوں کہ دندہ کافی دلچس اور فائدہ مند ہے ارے سو تو اہی ہے بھائیا اور سب سے بڑی خوبی یہ کہ اس میں ٹوٹنے پھوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں اس میں کیا سندے ہے اس پیوپار میں کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے اچھا اب کام کی بات سنو جو ہے سو آپ کو محلے محلے گھر گھر کی پھیری لگانی ہوگی کپڑے کا بندل اٹھا کر میرا آدمی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا ہی 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 تب تو سیر جی میں صبح سے شام تک نہیں نہیں صرف پارہ سے چار تک کا سمیں کام بنانے کا ہے جو ہے سو جب گھر کے مالک باہر اور مالکن بھی تر اکیلی رہتی ہے اسی سمیں سودہ سوولید سے پڑتا ہے بس میٹھی بات چوکس گھات اور جو ایسو ہہاہہہہہ اس جاڑے کی کیا قیمت ہے جی 32 آٹھ آنے اور اس کے جی صرف 22 چھ آنے اور یہ یہ تو بہت کمکے مسئل لیکن ہائے ایک دم نے یہ ڈیزائن انیس چھے آنے بہت کمدام ہے بلال بنار سے دکھائی ہے یہ رہی لال بنار سے اس کی کیا قیمت ہے اس کی کیا قیمت ہے یہ بتایا ہے نا بتیس دستان بولو نا دائی دائی لے جاب نہیں چاہیتی کو اس کے بتیس آٹھ آنے بہت کمدام ہے بہت کمدام ہے اور اس کے اکتیس دستانے اور اس کے انیس کل رقم کتنے ہوئے کل رقم کتنے ہوئے جی بتایا نا بتیس دستانے جی میں ٹوٹال پوچھ رہی ہوں جی مجھے کچھ بیچنا نہیں ہے پل بھائی یہ کیا ہوگا جو لے لو بیچیا لے لو یہ تمہارے ہی لئے ہیں کوئی تمسا نہیں چھے گا میں تمہارا چاچا ہوں لے لو چاچا سامجی کی کرپا سے بھائیا تم سے یہ کام نہیں ہونے کا جو ہے سو ہاں سچ مجھ مجھ سے نہیں ہونے کا اور اب کرنے کا جی بھی نہیں بس ایک ہی سوزر کی ہے ایک بچکانی سالی گھرتی ہے جو تم نے کسی کو دی ہے ہاں سیڑ جی اور یہ رہا اس کا دام پانچ روپی نوست تم یہاں بیٹھے ہو اور میں تلاش میں بھٹک رہا ہوں کہا تھا سات کھانا کھاؤں گا اور ماں ڈالا بھوکھوں سارا دن خنچ کر کہیں گا مجھے نیایت افسوس ہے معافی کی ایسی تیسی تمہیں آج رات کو میرے گھر جانا ہوگا کچھ خاص مہمان آنے والے کیوں؟ تمہارا گانا سننے کے لئے جلسہ انچے طبقے کے مہمان جھٹیں گے اور مجھے ان کا جی بھلانے کے لئے گانا ہوگا کیوں؟ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اپنے مطلب کی بات پر نکل آئے اما مطلب نکل آئے یا نہ آئے لیکن اتمنان رکھئے کہ آپ کے دوستوں کو مایوس نہ ہونے دوں ویسے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن ہاں بھلا برا گالنے میں کچھ نکوش دال از دور حا 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 ایدنے بھلا بی نہیں ڈی ہیں مردی 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 موسیقی 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 کہ میں نے سارگل کو قابل سمجھ کر ہی آپ سے اس کی سفارش کی تھی لیکن وہ اس قدر بودھا نکلے گا اس کا تو مجھے خیال بھی نہیں تھا کیا کہا بھائی تب تو آپ جانے آپ کا کام میری جواب دے ہی نہیں کیوں بچو 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 سارگل چنڈی داس میں مین رول میں تمہیں سیلٹ کیا گیا ہے پر مجھے افسوس ہے کہ پچھلی پکچروں میں تمہاری ایکٹنگ کچھ کامیاب نہیں رہی حالانکہ تمہارا گانا بہت پسند آیا بہت پسند آیا لوگ اس لئے آپ سے عرض کر رہا تھا بھائی سار کہ ایکٹنگ مجھ سے نہ نپسکے نہ نپسکے گی کیوں نہ نپسکے گی سنا اگر ڈائریکٹر تمہیں ایک چانس اور دیتا ہے تو تم درتے کیوں ہو اس لئے کہ اور نہ کامیابی کا سہرہ میرے سر بندے گا پاگل ہے یہ دیکھنا ڈائریکٹر کا کام ہے تم محنت سے دل لگا کر کام کرو کامیابی کا سہرہ ضرور تمہارے سر بندے گا میر کا وہ مصرہ تمہیں یاد نہیں شکست و فتح نصیبوں سے ہے والے میر تم خدا پر بھروسہ رکھو جاؤ ریحسل کی تیاری کرو گوڈ لک تو یو مائی بوئی گوڈ لک بگوڈ لکھوڈ 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 ڈامیوڈ لکھوڈ 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 لکھو دن پریم دیوتا ہے رامی سارا جگت تجھے اچھوٹ جانتا مانتا ہے لیکن پریم دیوتا کہ دربار میں نہ کوئی چھوٹ ہے نہ اچھوٹ یہ بھی نہیں ہو بیتا ماں دو تیلو بیتا میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا ماں مجھے بہت افسوس ہے میں ہر جگہ ہر کام میں بیکار ساویت ہو کیا ریلوے کیا الیکٹرک کا کام کیا ٹائپ ریکٹر کیا کپڑے کی پھیری سبھی نے ناکامیابی کی ٹھوکریں ماری خیال تھا ایکٹنگ کر سکوں گا لیکن یہ بھی پلے نہ پڑی میں تمہارا ایک دم نکمہ پوتھ نکلا میں ایک دم نکمہ ہمت نہ ہارو بیٹا تمہیں ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ہوگی ہمت کرنے والے کو ہی پرماتما مدد دیتے ہیں بس پرماتما اور ہمت پر بھروسہ رکھو او بیڑا پار کر دیں گے مجھے تمہارے ہی آشروات کا بھروسہ ہے تمہارے ہی آشروات کا ماں ضرور ہمیں ترجمہ تمہارے ہمیں تمہارے ہمیں سیما میں سکھ کا ساتھ سیما سکھا ہو سیما پڑھو کی سیما میں سکھ کا ساتھ سیما میں سکھ کا ساتھ سیما کیساں گا پیتائیں گے جیواناں سیما کیساں گا پیتائیں گے جیواناں سیمہ ہی پرانا تھا سیمہ کساں گا بتائیں گے جیوان سیمہ کساں گا بتائیں گے جیوان سیمہ ہی پرانا تھا پریم سدھا سے سنان کروں گی پریم سے ہوگا سنہا پریم سے ہوگا سنہا دین صدا سے لان کروں گی ہوگا سنہا پریم سے ہوگا سنہا پریمہ ہی کلمہ존 پریمہ ہی دھمہipeام مجھے تس تھ تھے چار پریمہ ہی کلمہ존 پریمہ ہی دھمہ مجھے تس تھ تھے چار جات پات کا بھید بھاؤ پریم نہیں مانتا لیکن برہمن چندی داس اور اچھوٹ لڑک رامی کا پریم سماج برداشت نہ کر سکا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں پریمیں تڑپنے لگے رامی یہ سکھ ہو سکتا ہے رامی نواز ہے تم آگئی کیا تم پریشت کر رہے ہو یہ بے شاش کر کے چھوٹا نتیجیا نہیں رامی نہیں میں نے جھوٹا سکھ سمجھ کر ردائے میں جگہ دی تھی یہ مہاباب تھا لہٰرہ رامی اسی پاپ کا پریشت کر رہا تھا موسیقی رات کتے کن کن کے سارے دھونڈت نینائے ہاں در سکارے آؤ سناوے من کے باتیں آؤ سناوے من کے باتیں مادھورا مادھورا بھائیں مادھورا مادھورا بھائیں مادھورا بھائیں مادھورا بھائیں بج رہا ہے بج رہا ہے اس میں کیا شک ہے بج رہا ہے بج رہا ہے ارے بجتا رہے گا اور پھر بجے گا آج سنتے ہو میں ابھی ابھی چندی داس دیکھ کر آ رہی ہوں کمال کر دیا میرے لان نے کمال کر دیا میں نے بھی دیکھا کندن کی ماں مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ اپنا ہی کندن چندی داس ہے کیا گانے کیا اداکاری بھائی میری تو آنکھیں بھارائیں یہ سب بھگوان کی دیا ہے بھگوان کی دیا آپ لوگوں پر اشترواد دی چھو ہے تمہیں یاد ہے نا کندن کی ماں اس کی چھٹی پر جوچی نے کہا تھا کہ ایک دن یہ بہت مشہور آتمی ہوگا ارے ہری بیٹا بیٹا یہ کون سی کتاب ہے یہ ہمارے نئے کھیلکی ہے دیو داس بڑا بے جوڑ نویل ہے بیچارہ دیو داس اسے خود معلوم نہیں تھا کہ کیا چاہتا ہے اور جب پتا چلا موقع چوب گیا تب دکھ کو بھلانے کے لیے خود کو بھلاوا دینے لگا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے بھاری مول چکانا پڑا انہوں پاربتی زیادہ خوبصورتی اچھی نہیں اس سے انسان مغرور ہو جاتا ہے دیکھتی ہو چاند کے چہرے پر بھی داغ ہے اس لیے تمہارے چہرے پر بھی ایک داغ کا ہونا ضروری ہے شیش رو مت پاربتی آج آخری ملاقات کے وقت اپنی نشانی یہ داغ تمہارے چہرے پر دیے جاتا ہوں کبھی کبھی یہ خوبصورت چہرہ آئینے میں دیکھو گی تو موسیقی آب دینہ وی ستنا ہی دکھ کے آب دینہ وی ستنا ہی سکھ کے دن تھے ایک سپن تھا سکھ کے دن تھے ایک سپن تھا سکھ کے دن تھے ایک سپن تھے اب دن بھی تک نہ ہی مورے اب دن بھی تک نہ ہی سکھ کے اب دن بھی تک نہ ہی نہ میں کسی کا آئے نہ کوئی میرا آئے نہ میں کسی کا نہ کوئی میرا آئے تھایا چاروں اور آنڈھے رائے اب کچھ تو جھت نہ ہی مورے اب دن بھی تک نہ ہی سکھ کے دکھ کے دکھ کے دکھ کے دکھ کے کون پاروٹی ہاں پاروٹی اتنی رات گئے اور بالکل اکیلی ہاں اکیلی کیا تمہیں کیا تمہیں کسی کا ڈر نہیں میں بھوتوں سے نہیں ڈرتی دیو دار ہاں ہاں بھوتوں سے نہیں لیکن انسانوں سے تو ڈرتی ہو آج معلوم ہوتا ہے آج میں کسی سے نہیں ڈرتی تم ہمارے گھر میں داخل کیسے ہوئی تمہیں کسی نے دیکھا تا نہیں ہاں دیکھا ہے دروان نے دروان نے کیا وہ پہچان گیا وہ مجھے پہچانتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہے پاروٹی چھے چھے پاروٹی کل دنیا کو کیسے مو دکھا سکوگی کل شرم سے تمہاری گردن اٹھ سکے گی کیوں نہیں دیو دار میں اس گردن کو کبھی نہ اٹھا سکتی اگر یہ جانتی کہ اس کو سہارا دینے والا موجود نہیں میں لیکن لیکن میں دنیا کو کیسے مو دکھاؤں گا تم تم پرش ہو دیو دار آج نہیں کر لوگ تمہاری باتوں کو بلکل بھول جائیں گے اور یہ بھی بھول جائیں گے کہ کب اور کس رات بدنصیب پاروٹی تمام دنیا کو چھکڑا کر تمہارے چرنوں میں جبھہ لینے کے لئے آئی لیکن لیکن تمہاری بدنامی میری بدنامی دیدار اگر میری بدنامی اس لئے ہوتی ہے کہ میں تم سے چھپ چھپ کر ملنے کے لئے آئی ہوں تو ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں تم لو رہی ہو دیدار نبی میں اتنا پانی ہے کیا میرے کلم کو نہ دھو سکے گا قسمت کی تھوکروں نے دیدار سے پاروٹی کو الگ کر دیا اس برہ کی آگ کو بجارہ دیدار شراب میں بجھانے کی جتنی کوشش کرنے لگا وہ آگ اور بھی بھڑکتی گئی بھڑکتی گئی کنم دیدار دیدار موسیقی 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 میرے خیال میں یہ ہر تر ہے تمہارے لائک ہے کیوں ہے نا ساتھ ساتھ ہاں اہاں آہاں آہاں خوشی ویدہ لیکن میں بہت خوش ہوا مجھے بڑی خوشی ہوا کہ ON شادی کی سنہری زنجیروں میں جہ کر دیئے گا بڑا اچھا ہوا اور پھر ہو بڑے نصیب دار بی بی ملی ہے حسین نیک بھولی اور وہ تمہاری شاندار ڈینر پارٹی ہرگز نہیں بھولی جا سکتی وہ مٹھائیاں وہ بڑے بڑے رس کے گولے رسگلے بھائی بڑے رزیز بڑی شاندار پارٹی تھی تمہاری مفکی جیس میں رہا ہے کہاں سالت فور ون فور پلیز ہلو کون میری رانی جی ہاں فرمائیے کچھ خواہش نہیں یوں ہی اکیل جی میں آیا کہ تم سے فون پر پاتے گا شادی کے بعد کم وقت کا جی کسی کام میں لگتا ہی نہیں ہے صرف ایک ہی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے گھنٹے میں پچیس بار بیوی کو ٹلی فون کرتا سن لی ہے آواز چھپے ہیں نگاہ سے پھر بھی دل میں آگئے کانوں کی راہ سے بات یہ ہے رانی جب تمہاری آواز سنتا تو ایسا لگتا ہے تم میرے قریب ہو بہت ہی قریب اے میں تو بھولی گیا ادھر مینیجر صاحب کو بیٹھا چھوڑایا بس فورانر سے نپٹ کر بندہ آذر ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ محف کیجئے گا میں آپ کو چھوڑ کر اس طرف چلا گیا تھا باد برس لیا ہے شادی نے زندگی کا بوجھ دونہ کر دیا بڑی ذمہ داری ہے اس میں بے شک بڑی ذمہ داری ہے پر کیا کیا جائے شادی تو تم نے کی ہے جی میں سوچ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا اسے پڑھو اور اچھی طرح سوچو چیک؟ ہاں اتنے روپیاں مہوات؟ جی اور پریسیڈنٹ میں ہیرو کا پارٹ بھی ہاں بڑ گئی ہماری چار سو ہر ایک مہینے کام کی آنہیں کئے مہینے کام کی آنہیں کئے مہینے پھر پیتا نہ خواب آئی پھر پیتا نہ خواب آئی پھر پیتا نہ خواب آئی ٹھیک کہتے ہو بیس پرکاش تے یہ سب ٹھیک ہے ٹھیک؟ میں بلکل ٹھیک کہتا ہوں دینوں بھائی ٹھیک؟ دلو میرے پاؤ کی مٹیلو پاؤ کی مٹیلو جی دی جی دی تم دیکھ لینا تم دیکھ لینا کہ ایک دن سارے مل ہماری ہو جائے گی ہماری دی آو کپال تمہیں ایک گانا چکھاؤں ایک راجے کا بیٹا لے کر اڑنے والا ایک راجے کا بیٹا لے کر اڑنے والا دلات بھوڑا بے شدے شکی سید کی خوافر اپنے گھر سے نکلا چل گو پال برانڈے میں چل کے گائیں گے چل چلتے چلتے موسیقی موسیقی بھوڑا موسیقی موسیقی جی دین پرکاش دینو بھائی پرکاش ایک بانگلا بنے نیارا ایک بانگلا بنے نیارا رہے کن باج سمیں سارا ایک بانگلا بنے نیارا ایک بانگلا بنے نیارا سونے کا بانگلا چندن کا جنگلا سونے کا بانگلا چندن کا جنگلا بیشو کارما کے دوارا بیشو کارما کے دوارا سونے کا بانگلا چندن کا جنگلا دشو کرما کے دوارا اتی سندر پیارا پیارا ایک بنگلا بنے نیارا اتنا اونچا بنگلا ہو یہ مانو گگن کا تارا اتنا اونچا بنگلا ہو یہ مانو گگن کا تارا مانو گگن کا تارا جس پہ چڑھ کے اندر دنوش پر جھولا جھولے جاند ہمارا جس پہ چڑھ کے اندر دنوش پر جھولا جھولے جاند ہمارا باندار ہو یہ لچمی کے ہاتھوں میں سارا باندار ہو یہ لچمی کے ہاتھوں میں سارا پھر کے اندر دنوش پر جس پہ چڑھ کے اندر دنوش پر موسیقی 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 کس وقت زانہ تو ختم کی گئے شیلا 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 میری ارشی شیلا بازائی میں آپ کے پریسیڈنٹ کی شیلا بننے سے ہاں تم میری شیلا ہو اور میں ہوں تمہارا پرکاس میں چنڈی راس ہوں اور تم ہو میری رامی میں دیو راس ہوں اور تم ہو میری پاربتی رام رام مجھے دیو داس کی پاربتی کہتے سمجھ کچھ تو سوچنا چاہیے تھا آپ کو بیچاری نے جس پر اپنے کو کھو دیا جیوان میں اسے پا نہ سکی لیکن تم نے تو بینہ کھوئے ہی پا لیا کیوں بتاو ٹھیک ہے نا یہ نننا سا موزا ہٹیے بھی بڑے وہ اسے ہیں آپ پاس کے کمرے میں ماتا جی ہے کہیں آ جائیں تم رانی رانی دودھ کتنا دانوں رانی چینی کتنی رام جی بھائی ہیلو حافظی سنائیے کیا حال ہے پریزیڈنٹ کا پریزیڈنٹ تو پریزیڈنٹی ہے مگر ہمیں آپ سکھ شکایت ہے کیا ہے آپ نے ہمیں کافی تعداد نے رکھ نہیں دیا ارے صاحب پرنٹ تو آپ کو مل ہی جائیں گے آج کل کمیونٹی فارمنگ پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے جس میں سائگل کو ہیرو کا رول دیا گیا ہے کیا امدہ گانے بہترین ڈراما اس کا نام ہے دھرتی ماتا کیا خیال ہے آپ کا دھرتی ماتا دھرتی ماتا تو سب کی ماتا ہے ہم کب اس سے الگ ہیں دھرتی ماتا ہماری تصویر اوکے اوکے موسیقی 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 آئی اے حافظ جی 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 کیا میسیج ہے گورمنٹ آف انڈیا کا ذرا ٹھہر جائیے میں میسیج نوٹ کرلوں کینگ جارجز تیوارکل آسیس فنڈ کی امداد میں ایک ایسی ہندوستانی فلم بنائی جائے جس میں تپے دکھ کا مقابلہ کرنے کیا میسیج ہو جی جی سمجھ گیا میں جی ہاں بنائیں گے ضرور بنائیں گے ڈی تیل ہم پھر بعد میں ٹھیک کر لیں گے جی ہاں شکریہ ڈی تین یہ فلم ہم بنائیں گے اس میں تم سائگل اور لیلا دیسائی کو لو اس کا نام رہے گا دشمن آواز کی دنیا سے دوستوں آواز کی دنیا کے دوستوں کل میں چھٹٹی پر جا رہا ہوں اس کا مجھے دکھ ہے شاید آپ لوگوں کو بھی اس کا دکھ ہو کاش یہ جدائی کی گھڑی ٹل جاتی لیکن ہونہار کو مٹھانا آدمی کی طاقت سے باہر ہے اور میں بھی آدمی ہوں تم مجھے سامجھ نہ چکے تم مجھے بالکل نہ سامجھ چکے پیت میں آئی جیوان جو کھوں کہ جیوان جو کھوں کہ جیوان جو کھوں پیت میں ہے جیوانا جو خون بھور سوہانی چنچل بالک لڑکائیں دکھلائے ہاتھ سے بیٹھا گھرے کھلوں نے پاؤں سے توڑت جائے بھور سوہانی چنچل بالک لڑکائیں دکھلائے ہاتھ سے بیٹھا گھرے کھلوں نے پاؤں سے توڑت جائے وہ تو ہے وہ تو ہے ایک مرتبالت تو تو نہیں نادا آپ بنائے آپ بگاڑے یہ نہیں تیری شام یہ نہیں تیری شام جمال پور تپیدک ہسپتال کے عراقین اور مریضوں نے نایاب فلم دشمن کو دیکھا اور سراہا ایسی خطرناک بیماری سے عام کو خبردار کر دینے کے لیے وہ لوگ فلم ساس کے مشکور ہیں جو جرمیزی کی مزید ہے دیگری کی مزید کرنے کے لیے خاص راہاں، کچھ جو جورج اس کے لیے آسکار بیگر میرے بھور کھلی د شیئر دوم جوشمان 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 کی طور پوروز دموز اس سے بھی اچی طور پوری جمعید ایک مزید خبیر دیگر خاص راہاں جوشمان کی طورہب جب آسکر جوشمان کی خبر جوشمان کی خبر جوشمان کی خبر چلیا رہی ہیں اخبار تمام تعریفوں سے بھرے پڑے ہیں پڑھو نا سائگل میں نے سنا تم کمپنی چھوڑ کر جا رہے ہو نہیں نہیں ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن اگر کہیں گیا بھی تو آپ اتمنان رکھئے آپ کا پچھر لگن پورا کر کے ہی جاؤں گا تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ تم جا ہی رہے ہو خیر تم جہاں بھی رہو میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی مجھے 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 مجھ آپ کیسے آدمی ہیں آپ کیسے فرما رہیOpen آپ سے آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں اوہ میں نہیں ماں کے پیچھے پیچھے نہیں آ رہا بے شک اگر آپ کی ایسی مافی مانگی ہے کب میرے پتا جی سے پاس جائیے مجھ سے کیا واستہ مافی کیسی مافی میں نے کیا ہی کیا ہے کیا ہی کیا ہے کھال میرے پتا جی کے ساتھ ا Omaha زیادی کی ہر آج ماں ہی مانگنا کی نہیں چاہتے باجی آپ پہ خوب ہیں چھوڑو بھی یہ نٹھرائی کاہے کو تارا مچائی من کے بیر کو موح سے بدلو دکھ بھی سکھ بن جائی من کے بیر کو موح سے بدلو دکھ بھی سکھ بن جائی اسی موح میں اپنا پر آیا دونوں کی ہے بھلائی کاہے کو رار مچائی کاہے کو رار مچائی موسیقی ہر پل نئی بہار دیکھو جگت سنگار ہر پل نئی بہار دیکھو جگت سنگار کھلی کلی مرچا کے بکسی باندھی کلی موسکائی کھلی کلی مرچا کے بکسی باندھی کلی موسکائی موسیقی 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 ہاں میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا گانا بہت نہیں 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 میں کیوں کہوں گا جب پولیس آئے گی وہ خود کہہ سن لے گی چلو 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 کلکتے کی اس کی آخری فلم تھی لگن لیکن اس کے گانوں کی جادو بھری آواز اب بھی ہوا میں گونج رہی ہے اس کی مٹھاس اس کا درد اس کی ٹیس آج بھی لاکھوں آدمیوں کو پیچین کیے دیتی ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سر کہ میں یہ کاغذات کیوں گھر لے جانا چاہتا ہوں مسٹر فرما میں تمہیں ان کاغذوں کو لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ میرے خیال میں یہ معاملہ جلدی سے تہہ نہیں ہو سکتا تمہیں دوبارہ آنا پڑے گا میرے گھر سو جا راج کماری سو جا سو جا راج کماری سو جا سو جا میں بلہاری سو جا سو جا راج کماری سو جا سو جا سو جا سو جا راج کماری سو جا سو جا راج کماری سو جا سو جا میں بلہاری سو جا سو جا راج کماری 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 سو جا 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 مالتی دو کپ چاہ تو بجوا دینا ٹھیک ہے مسٹر ورما تمہاری کہانی کچھ دھوری اسی ہے اس میں کچھ اور ہونا چاہیے لیکن سر جہاں سے جتنا مسالہ ملا پورا کر دیا اس سے زیادہ اور میں کوشش کروں گا اچھا تم پہلے اپنے کیس کا فیصلہ سنو تمہاری نوکری بہال رہی اور دوسری بات ہے کہ تمہاری کتاب میں اپنے خرچے سے چھپوا ہوں گا تیسری بات ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کام میں ہماری مدد کر سکے جی ہاں ایک دو آدمی تو ہیں لیکن وہ بہت زیادہ بیزی ہیں ان میں سے ایک ہی ہے مالتی جی ذرا پی کے ڈبل نائی نو پہ ٹیلی فون تو کر دینا بہت اچھا کندرن کے ساتھ پہاڑی کے تعلقات یعنی میرا مطلب ہے اس ناشیز کے ساتھ سیگل کی دوستی بہت دن پہلے جب وہ شہرت کی دنیا میں نہیں آیا تھا پہلے ہی ملاقات سے شروع ہو گئی تھی اسی لیے ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے کا موقع بھی کافی ملا تھا ورما جی نے جو کچھ لکھا ہے اچھا ہی لکھا ہے مگر ایک بات جو شاید کوئی نہیں جانتا یہاں تک کہ سیگل کے رشتے دار بھی نہیں جانتے میں جانتا ہوں جب ہسمک سیگل کو دیکھنے کے لیے مشہور کامیاب سیگل کو دیکھنے کے لیے دنیا پاگل ہو رہی تھی بیتاب ہو رہی تھی اسی وقت بیچارہ کندن بے طرح پریشان ہو رہا تھا موت کی در سے ایک دن کے بعد میں آپ لوگوں کو سناوں اس زمانے میں دشمن کی شوٹنگ چل رہی تھی سٹ تیار تھا سٹوڈیو میں سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ یکا یک سیگل میری یہاں آیا اور ہرے کندن تم بھائی واہ آج کل تو تم عید کے چاند ہو گئے ہو بھائی خوب آئے خوب آئے چا باہ کیا ہے تمہارا چہرہ کچھ اترا سا نظر آ رہا ہے یہی سب تو تم سے کہنے کے لئے آیا ہم ڈاکٹر کیا گیا تھا اس نے میری کافی جانچ کی اور بتایا کہ میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہم چا کہا اما ہٹو بھی دیکھو بھائی ان ڈاکٹرنوں کو پھر میں مت آیا کرو ڈاکٹر تو سب کچھ بگ جاتے ہیں دیکھو منہ تمہیں بھی ہے منہ ہمیں بھی ہے مگر تم ارے بھائی چالیس سالت لگ کم از کم تم دنیا والوں کو بغیر پریشان کیا مرو گے نہیں ایم اچھا تم ذرا ٹھہرو میں ابھی آیا یقین مانیے میں ذرا سی دیر کے لئے اندر گیا تھا اور باہر آ کر دیکھتا ہوں تو ارے بھائی چجھے اگر شک ہے تو چل تجھے کسی اسپیشلسٹ کے بات ہاں کندان کندان بیرا آیا حضور سیگل صاحب ابھی آئیتا کہاں گئے اسے چل گئی نے نے مچ چاہیے میں ابھی گاتی ہوں اچھا بھائی جی آہ 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 کان بجھائے کان بجھاوے ہورا کان بجھائے تپت مورے من کی حرام تپت مورے من کی رام رامہ رامہ کان بچائے لازے 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 ارے یار یہ کیا معاملہ ہے کوئی خطرناک بیماری ہے چلو یہاں سے خواب آئی چلو سنیئے ایسا دورہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے ابھی گاتی ہوں ذرا دم لیلو اس میں نام سے دم لیجئے بلکہ میں تو کنگا آج بلکل لارام کیجئے کل ہم لوگ پھر آئیں گے کم سے کم دس روپی تو دیئے جائیے دوا کے لئے کل ایک ساتھی لے لیجئے سنیئے سنیئے آئی آئیئے تشریف رکھئے اٹھے گا نہیں آپ میرا گانا سننے آئے ہیں صرف دس روپے میں بہت بڑیا گانا سنا دوں گی سنیں گے ابھی اسے رہنے دیجئے پہلے یہ بتائیے کبھی آپ جلندر میں تھی اس وقت اس وقت گانے کا تشجھ صرف شوق تھا اور اب کیا سے کیا بنتے بنتے کیا بن گئی پھر چھوڑیئے ان باتوں کو ہاں آپ یہ پوچھ کیوں رہے ہیں عرصہ ہوا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ کے مکان کے سامنے ایک بارہ سال کا بچہ رہتا تھا پھر اس کو سنگیت کا بڑا شوق تھا اچھا وہ آپ کے گیتوں کو سنا کرتا اور ان کے مت بھرے سروں کو اپنے میں بھرا کرتا تھا وہ بچہ مہی کیا نام ہے آپ کا جی سہگر سہگر فلم والے سہگر جی تب ہی تو چہرہ پیچھانا ہوا سا کندللال سہگر اللہ 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 میں خود سہگر کے ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے مجھ سے کہا مرز واقعی لا علاج ہے سن کر میں دنگ رہ گیا سوچنے لگا اب میں کیا کروں اللہ کندن بیچارہ اگر اپنی زندگی سے اسی طرح مایوس رہنے لگا تو وقت کے پہلے ہی یہ نایاب ستھارہ ٹوٹ جائے گا اتنی دیر بار سبے دیر ہی ڈاکٹر کے ہاں گئے کہا تا دپریوں میں آ کر کھانا کھائیں گے اور تھاڑھے نو بجے رات پہ نوٹ رہے ہیں کدھار کیا کر رہے تھے اب تر یہ کیا مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اس طرح کیا سوچ رہے ہیں سوچ رہا ہوں ماں تو یہاں نہیں اب صرف تمہیں اکیلی اکیلی آپ جو ہیں مان لو میں نہ رہوں چھو چھو ایسی منحوس بات زبان پا نہ لائیے آئیے کھانا کھا لیجی اس سے پہلے جی میں آتا ہے رانی کہ تمہیں ایک گیت سنو بات کو پہلے کھا لیجی لاکھوں آدمی میرا گانا سننے کیلئے بے قرار رہتے ہیں بس صرف ایک تم ہی ہو جس نے کبھی نہ کہا کہ میرے پاس بیٹھ کر ایک گانا سنائی ہے سنوگی نا رانی سنوگی نا اچھا تو آجاؤ یہاں کھڑی رہا ہوں اور میری آکھوں میں دیکھتی رہو دیکھتی رہو میری آکھوں میں کروں کیا آسان میرا صبح کروں کیا آسان میرا صبح کروں کیا آسان میرا صبح دیاں پوچھے کڑ سے جل جائے رات زیر جائے دن میں آئے مٹتی آس ہے جو تک انفیل رہی کروں کیا آس میرا سکھے جب نہ کسی ہی میرا سکھائی یہ ایک آواز یہ آئی ہے امت با قبل بڑھ آگے روک نہیں ہے کوئی امت با قبل بڑھ آگے روک نہیں ہے کوئی کہونا آس میرا سکھائی کہونا آس میرا سکھائی کرنا ہوگا پون کو پانی دینا ہوگی ہر قربانی ہمت ہے اتنی تو سمجھ لے ہمت ہے اتنی تو سمجھ لے آس بڑھے گی نہیں ارے کن پہاڑی آؤ بھئی نہیں بھئی تمہیں ذرا بہار آؤ کچھ کام ہے میرے وہاں سے بغیر کچھ کہیں تو نہیں چل دیئے وہاں میں اوڈا سکھ پاس خود گیا تھا اور بھئی تمہوں نے جو کچھ تم سے کہا ہے پریشان ہونی کس میں کیا ہے تمہارے سمجھنے مطلب ہی ہوئی ہے اس میں اس سے داش کروالا ہے اس سے داش کروالا ہے مگر اس میں کوئی پر زندگر کھانا وانا تو کھایا نہ پک اچھا بھاوی 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 زندگی کھانا تریار کر جانتا تو کھانا تو کچھ تریار رکھا ہے صبریں ہی ڈاکٹر کہا جائے اور اس وقت آ رہے ہی زندگر کچھ کھایا پیا لگی بات کیا ہے بات کچھ بھی نہیں بھاوی بھاوی مص مولا سرک ہی دوستوں میں آتا گیا ہوگا تم کھانا ملت پر بھروسہ رکھو بھاوی بھاوی گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں سب تمہاروں گا میں سب تمہاروں گا تم گھبراؤں کھانا پر رکھو میں ابھی آیا شکمنہ ملت پر رکھو میں سب تم ملت پر رکھو میں اتنے میں سے اس تھی زندگی کی سب سے بڑی فشتی ماں جنہیں وہ دل و جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا مانتا تھا ان کی سخت بیماری کی خبر آئی بیان جی ڈرکس صاحب نے کہا ہے تہلے اس دھوا کے ایک خوراق پلا دیجئے مجھے مالک آپ کیسا ہولا ہے ابھی کچھ کہاں دے ہی جا سکتا مالک دوا پی لی جی اب ضرورت میں ابھی اپی کالی جی ساتھ چلنے کو کہ گئی ہے ایسا نہ گئی تمہیں کیا سمجھاؤ بیٹی دیکھ تو ٹیبل پر قارض ہے حضور مگر کیا لے آو میرے بیتے کندن کو مگر کیا لے آو میرے بیتے کندن کو شاید میں کالی ماں پہ کے ساتھ دو بہت دو ماں جب دل ہی توٹ گیا جب دل ہی توٹ گیا ہم جی کے چا کریں گے ہم جی کے چا کریں گے جب دل ہی موسیقی امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا ایک بھیدی لوٹ گیا ایک بھیدی لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی توٹ گیا موسیقی معلوم نہ تھا اتنی مشکل ہے میری راہیں مشکل ہے میری راہیں ارما کے بہے آتو ہسگت میں بھری آہیں ارما کے بہے آنکھوں ہسگت میں بھری آہیں ہر ساتھی چھوٹ گیا ہر ساتھی چھوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ہم جی کے کیا کریں گے چھوٹ گیا جب دل ہی چھوٹ گیا اسے سخت صدمہ پہنچا اور اس کا اثر اس کی بمبئی اور کلکتی کی ہر اداکاری پر نمائی ہے مثال کی طور پر کہا جا سکتا ہے اس کی میری بہن فلم میں وہ درداری غزل اے اے کات بے تقدیر اے 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 نمائی اے 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 ان اے constellation اور ان اوروں کو خوشی مجھ کو فقط درد و رنجو بھاؤں دنیا کو ہسی اور مجھے رو نہ دیا ہے کیا میں نے کیا ہے پاہے تو کیا میں نے کیا ہے اسے میں سب کے آئی ہیں اسے میں سب کے آئی ہیں رنگی نوہاریں پچپکیاں لیکن مجھے شیشے میں اتاریں پیتے ہیں موسیقی 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 جا کر پھر اس نے کئی پکچروں میں کام کیا لیکن ایسا معلوم ہونے لگا اسے اپنے قبضے میں کیے جا رہی ہے پہاڑی ارے حافظ جی پہاڑی کچھ سنا تم نے کیا سائگل کی حالت بہت خلاب ہے ہاں یہ تم کیا کہے ہو اس کو جال اندر پہنچایا گیا ہے آپ چھپاؤں گا نہیں ان کی حالت نازوک ہے خیرہ اور ان دبا پلا دیجئے تب تک میں انجیکشن ٹیار کرتا ہوں اس سے پی لیجئے پی جیے میں کھڑوی دوا نہیں پیوں گا ماں 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 نہیں میں ہوں آپ کی ستری آشا نہیں ماں نہیں تم تو جانتی ہو ماں میں نے بچپن سے کبھی کھڑوی دوا نہیں پی اسے لے جاؤ ماں اسے لے جاؤ ہٹا دو ماں اسے ہٹا دو یہ آل انڈیا ریڈیو ہے ایک خاص خبر ہے ابھی ابھی جال اندر سے پتا چلا ہے فلمی دنیا کے مشہور کلاکار کننلال سیگل سخت بیمار ہیں کہا جاتا ہے ان کی حالت بہت نازک ہے اس بارے میں دوسری خبر ملتے ہی فوراں آپ لوگوں کو سنا دی جائے گی دوسری خبر ملتے ہیں یہ آل انڈیا ریڈیو ہے ایک خاص خبر ہے ابھی ابھی جال اندر سے پتا چلا ہے فلمی دنیا کے مشہور کلاکار کننلال ساگل سخت بیمار ہیں دروازہ بند نہ کرو وہ آنے والی ہیں کون آنے والی ہیں دروازہ کھلا رکھو وہ آئیں گی میں جانتا ہوں کون آئیں گی ماں ماں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کیلئے آئیں گی ماں نے کہے گئی تھا تب میرا کیا ہوگا کیسے رہ سکوں گی اسمی سن رہی ہونا کیا آہٹ آہٹ ہاں ہاں ماں کے پیروں کی آواز وہ آ رہی ہے میری ماں آ رہی ہے مت اٹھئے دیکھ جائیے دروازہ نہ رکھو مجھے دیکھنا دو سو جائیے سو جائیے ماں 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 یہاں ہوں ماں ماں میں یہاں ہوں ماں 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 نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے فلمی سنگیت کی نایاب ہستی کندن لال سیگل اب اس دنیا میں نہ رہے یہ آل انڈیا ریڈیو ہے نایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے فلمی سنگیت کی نایاب ہستی کندن لال سیگل اس دنیا میں نہ رہے سیگل کی موت سے جو گہرا صدمہ پہنچا ہے اسے اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ایسی حالت میں سوائے اس کے کوئی اور چارہ نہیں کہ اس عمر گائک کا سٹریٹ سنگر والا وہ درد بھرا گیت آپ کے سامنے پیش کروں باب المورا نیہر چھوٹو جائے باب المورا مورا نیہر چھوٹو جائے باب المورا مورا نیہر چھوٹو جائے باب المورا نیہر چھوٹو جائے باب المورا مورا نیہر چھوٹو جائے چار کھاں مورا 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 نیہر چھوٹو جائے انگنا تو پربت بھائی اور تہری بھائی بھی دے انگنا تو پربت بھائی اور تہری بھائی بھی دے لے بابل گھر آپنوں میں چلی پیاں کے دیں بابل مرائے نئی حرچ چھوٹا جاں ہے بابلہ مرائے نئی حرچ چھوٹا جاں ہے موسیقی